بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یاسر حب اور میں ہوں آپ کا میز باند محمد یاسر محزز دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانیت کی دس ہزار سال کی معلوم تاریخ میں سب سے بڑا فراد اور سب سے بڑا فتنہ کون ہیں کتاب الفتن کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ دجال کا فتنہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے اور فتنہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کے بارے میں انسان یہی نہ سمجھ سکے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اور انسان اس چیز کے مخالف ہونے کے باوجود اس چیز کے جال میں پھنستہ چلا جائے بلکل اسی طرح آپ لوگ موڈرن ٹکنالوجی اور سہولیات کے لالچ میں آ کر دجال کے اس فتنہ میں پھنستے جا رہے ہیں محزز خواتین و حضرات آج سے ہزاروں سال قبل تک انسان اپنی خوراک کی تمام چیزیں گندم، پھل اور سبزیاں وغیرہ خود ہی کاشت کر کے اسے اگاتا تھا اور اپنی خوراک کی تمام ضروریات پورا کرنے کے لیے کسی کا محتاج نہیں تھا لیکن پھر آہستہ آہستہ انسانوں میں ایک ایسی نسل پیدا ہو گئی جس نے قدرتی کھانے چھوڑ کر ایسے کھانے خریدنے اور کھانے شروع کر دیئے جو کیمیکل سے تیار ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی صحت کا بھی نقصان کرتے ہیں اور اس بازاری خوراک کا ایک اہم نقصان یہ بھی ہے کہ اس کو خریدنے والے اپنی صحت کے نقصان کے ساتھ ساتھ دجالی یہودی کمپنیوں کو عربوں روپے کا سرمایہ بھی فراہم کر رہے ہوتے ہیں اور یہ یہودی دجالی کمپنیاں آنے والے وقت میں جب دل کرے اس خوراک کی سپلائی کو روک کر انسانوں کو بوکھا مارنے یا اپنی کوئی بات منوانے پر مجبور کر سکتی ہیں کیونکہ تمام بڑی کمپنیاں جو خوراک کو پیک کر کے بیچ رہی ہیں ساری کی ساری یہودیوں کی ملکیت ہیں اور یہ کمپنیاں ہمیں آہستہ آہستہ پیکنگ فوڈ کا عادی بنا کر ساری دنیا کی خوراک پر قبضہ کر کے آنے والے وقتوں میں یہ سب کچھ دجال کو سونپ دیں گی اور دجال خوراک پر قبضہ کر کے خود کے خدا ہونے کا دعویٰ کر دے گا معزز دوستو آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے شاپنگ مال اور سوپر مارکیٹس کے کلچر کو ایلو مناتی کا ایک ادارہ ڈبل یو ایف اے یعنی ورلڈ فوڈ اتھارٹی چلا رہا ہے اور اس کو یو این او بقاعدہ سپورٹ بھی کر رہا ہے اور یہ لوگ پوری دنیا سے خوراک اکٹھی کرتے ہیں اور پھر اسے پیک کر کے لوگوں کے گھروں تک پہنچا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے پیسے پر قبضہ کرنا آسان ہو سکے کیونکہ ان تمام بڑے بڑے شاپنگ مالز میں بارکورٹ سسٹم اور ایٹومیٹک سسٹم کے تحت لوگوں سے روپیہ پیسہ چھیننے پر کام ہو رہا ہے اس لیے دنیا میں آئے روز مہنگائی اور غربت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ یہ بارکورٹ سسٹم بلکل کاغذی کرنسی کی طرح کام کرتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سے ایک صدی قبل فری میسنز نے لوگوں کے ہاتھوں سے سونا اور چاندی لے کر انہیں کاغذی کرنسی کا عادی بنایا تھا اور اب ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ اور پی پال جیسے طریقوں کے ذریعے پوری دنیا کی کرنسی کو انٹرنیٹ پر جمع کیا جا رہا ہے تاکہ وقت آنے پر ایک کلک کے ذریعے ساری دنیا کی دولت ان کی اپنی مٹھی میں جا سکے اور ہمارے سادہ لوگ مسلمان ان چیزوں کو سہولت سمجھ کر استعمال کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج سیونٹی فائیو پرسنٹ لوگ عام مارکیٹوں کو چھوڑ کر بڑے بڑے شاپنگ مالز اور سوپر سٹورز پر خریداری کرنا پسند کرتے ہیں اور ایک منصوبہ کے تحت ان مالز میں ضروریات زندگی کی تمام اشیاء سوئی سے لے کر ایسی فریج تک دستیاب کر دی گئی ہیں تاکہ چھوٹے تاجر اور عام دکاندار ایک دن ختم ہو کر رہ جائیں اور لوگ خریداری کی تمام اشیاء ان مالز سے خریدیں ہماری ساری بات کو سمجھنے کے لیے آپ ایک مثال دیکھیں کہ امریکی صدر جیمی کارٹر کی زیر نگرانی فیما نامی ایک خوراک کا ادارہ بنایا گیا تھا جس کا مقصد امریکہ اور یورپ نے بالعموم اور پوری دنیا میں بالخصوص ہنگامی صورتحال میں خوراک کے مسئلہ کو کنٹرول کرنا تھا فیما نامی اس ادارے کو ایک فوج اور اسلحہ سے لیس ایک کارخانہ بھی دیا گیا ہے ناظرین سوال یہ ہے کہ ایک خوراک کے ادارے میں فوج اور اسلحہ کا کیا کام تو اس کا جواب یہی ہے دوستو کہ فیما کی فوج اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ اگر کوئی ہمارے نظام میں موجود سازشوں کو سمجھ کر ان کی مخالفت کرے تو اسے راستے سے ہٹایا جا سکتے اس بات سے آپ اس سازش کی سنگینی کا اندازہ کر سکتے ہیں دوستو ڈیجیٹل کرنسی یا کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ وغیرہ کی حقیقت اتنی خطرناک ہے کہ جب ایک ہالی ووڈ ایکٹر ڈیوڈ کرولی نے ایک فلم دا گریٹ سٹیٹ میں ڈیجیٹل کرنسی کی حقیقت دکھانے کی کوشش کی تو اس کی فلم ریلیز ہونے سے قبل ہی اسے اسی کے گھر میں گس کر فیملی سمیت ختم کر دیا گیا اور اس کی اس فلم کا ٹریلر آپ یوٹیوب پر آج بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو فیما کا ہیڈ کوارٹر اس وقت واشنگٹن میں ہے اور کچھ عرصہ قبل فیما نے دنیا کی سب سے بڑی سپر مارکیٹ کمپنی یعنی وال مارٹ جس کے گیارہ ہزار چھے سو پچانوے سٹور ہیں اور جو اس وقت دنیا کے اٹھائیس ممالک میں کام کر رہی ہے اس اتنی بڑی سپر مارکیٹ چین پر بھی فیما نے قبضہ کر لیا ہے اور اس فیما کو اس وقت خالص جیوز اور یہودی چلا رہے ہیں جن کا منصوبہ یہی ہے کہ ہم دنیا کی خوراک پر قبضہ کر کے آہستہ آہستہ یہ نظام سارا کا سارا دجال کے حوالے کر دیں گے جسے دجال اپنی خدائی کی دلیل بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرے گا چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک شخص سے کہے گا کہ تو مجھے خدا مان جب وہ شخص اس کو خدا ماننے سے انکار کر دے گا تو وہ اس کا کھانا پینا بند کر دے گا اور پھر اس سے کہے گا کہ دیکھ خدا کی یہی صفت ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کو کھلاتا اور پیلاتا ہے میں بھی کھلاتا اور پیلاتا ہوں جس کو چاہوں کھانا دوں جس کو چاہوں بکھا رکھا اس طرح سے وہ عام اور سادہ لوگوں کو اپنے خدا ہونے کا قائل کر لے گا دوستو یہ ہے آج کے دور میں دجالی فتنہ کے کام کرنے کا طریقہ جس کو ہم لوگ سہولت سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ حقیقت میں آنے والے وقتوں میں ہمارے جان مال عزت آبرو اور ایمان کا خسارہ ثابت ہونے والا ہے